اسلام علیکم ناظرین پروگرام فور سائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میز بان سمیر نواز اپنے آج کے اس پروگرام میں ہم کچھ بات کریں گے ترکی کے حالیہ مقامی انتخابات کے حوالے سے اب سے کچھ عرصہ قبل ہم نے دیکھا کہ ترکی میں صدارتی انتخابات ہوئے ہیں اور وہاں پر موجود رجب طیب اردوان ایک مرتبہ پھر بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کرنے میں ہمیں نظر آئے اور وہ کامیاب ہو چکے ہیں دوبارہ ترکی کے صدر کے طور پر موجود ہیں رجب طیب اردوان گزشتہ سولہ سال سے ترکی میں حکومت کر رہے ہیں برسر اقتدار رہی ہے ان کی پارٹی لیکن آخر ایسی کیا وجہ بنی کہ اس وقت مقامی انتخابات یا لوکل باڈیز کے جو الیکشن ہوئے ہیں اس میں رجب طیب اردوان کی پارٹی کو اہم شہروں سے جس میں استمبول اور انقرہ شامل ہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے کیا کچھ ایسی پالیسیز رہی ہیں کیا کچھ وہاں پر ایسی وجوہات بنی ہیں کون سے ایسے اناثر سامنے آئے ہیں جس کی وجہ سے عوام نے رجب طیب اردوان کو منتقب کرنے کے بجائے ان کی اپوزیشن پارٹیوں کو جو ہے ووٹ دینا زیادہ مناسب سمجھا اور ایک ایسا اہم شہر تصور کیا جاتا ہے استمبول اور انقرہ ترکی کے لیے جہاں خود استمبول میں رجب طیب اردوان صاحب میئر سب سے پہلے اسی شہر کے منتقب ہوئے تھے اور میئر شپ سے لے کے اور صدارت تک کا انہوں نے یہ تمام تر فاصلہ اتنے عرصے میں تیہ کیا تو آخر کیا کچھ ایسی وجوہات بنی جس کی وجہ سے رجب طیب اردوان کامیابی حاصل نہیں کر سکے اور وہ اس کوشش میں ہے کہ جن شہروں میں ان کو کامیابی نہیں ملی ہے وہاں کے نتائج کو چیلنج کیا جائے عدالت میں یا جو کچھ وہاں کا الیکٹورل پروسس ہے اس حساب سے اس کو اعتراضات لگا کر ان کے نتائج کو چیلنج کیا جا رہا ہے اور ایک مرتبہ پھر کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ شہر جہاں سے وہ کامیاب نہیں ہو سکے ان کو وہاں پر کامیاب قرار دے دیا جائے کچھ رپورٹس کے مطابق اور کچھ ذرائع کے مطابق اس طرح کی بھی اطلاعات سامنے آئی ہیں کہ استمبول میں اب تک بازابطہ طور پر نتائج کا اعلان نہ ہونے کے باوجود موجودہ حکومت اور رجب طریب اردوان کی پارٹی نے اپنے امیدوار کی کامیابی کے بینرز اور پوسٹرز آویزہ کر دیئے ہیں جس پر اپوزیشن پارٹی کے رہنماؤں نے سخت غم غصے کا اظہار کیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ ابھی تک سرکاری نتائج نہیں آسکے ہیں لہذا بالا ہی بالا اپنی کامیابی کا جشن منانا سمجھ سے بالاتر ہے اسی پر کچھ بات چیت کریں گے لیکن پروگرام میں گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ کو ایک ریپورٹ دکھا دیتے ہیں کہ ترکی میں حالیہ مقامی انتخابات کے حوالے سے کیا کچھ تمام تر ہوتا رہا اس کے بعد اس پروگرام میں کچھ مزید بات چیت کریں گے ایک برک کے بعد ترکی میں مقامی حکومتوں کے انتخاب میں صدر رجب طیب اردوان کی جماعت کو دار الحکومت انگرہ میں شکست کا سامنا کرنا پڑا ان انتخابات کو صدر اردوان کے بارے میں ریفرینڈم قرار دیا جا رہا تھا اور اس شکست کو سولہ برس سے برسر اقتدار صدر اردوان کے لیے ایک بڑا دھچکا تصور کیا جا رہا ہے ترکی کے الیکشن کمیشن کے مطابق استمبول میں متحدہ پوزیشن کو میئر کے انتخابات میں برطری حاصل ہے صدر اردوان کی جماعت نے انکرہ اور استمبول کے انتخابی نتائج کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویلر پر جماعت کے جنرل سیکریٹری فاطح ساہن نے کہا ہے کہ ہم اپنے قانونی حق کا بھرپور استعمال کریں گے ملک بھر میں رجب طیب اردوان کی جماعت اکیپی اور اس کی سربراہی میں قائم سیاسی اتحاد نے مقامی حکومت کے انتخابات میں 51 فیصد بورٹ حاصل کیا یہاں یہ پہلی بار ہے کہ گزشتہ 25 سال کی تاریخ میں حکمانان جماعت کو انکرہ میں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ شکل صدر اردوان کے لیے ایک پریشان کن دھچکے کی صورت میں سامنے آئی ہے خصوصی طور پر اس بات کی پیش نظر کہ صدر اردوان نے انتخابات کو ترکی کی بقا کے لیے بہت اہم قرار دیا تھا متحدہ اپوزیشن نے دعویٰ کیا ہے کہ ازمیر جو کہ ترکی کا تیسرا بڑا شہر ہے اس میں بھی وہ فتح یاب ہوئے ہیں انتخابی مہم کے دوران ٹیلی ویجن چینلوں پر زیارتر اردوان کی کوریز دیکھنے میں نظر آئی انہوں نے اپنے جماعت کے حامیوں اور قدامت پسند گروہوں کو یقین دلایا کہ ہر معاملہ ان کے کنٹرول میں ہے ان کا کہنا تھا کہ اس وقت ملکی معیشت کا میں صدر کی حیثت سے حکم ہوں اردوان نے ترکی کے اقتصادی مسائل کا مغربی ممالک اور خاص کر امریکہ کو ذمہ دارا ٹھہرایا نسان بیریج اے پی آر زیڈو پوائنٹ نائن سے ون پوائنٹ نائن تک سیلیکٹڈ موڈلز کی گاڑیاں حاصل کریں ایزی کریڈٹ اپروول ٹیل سی ڈرائور کے لیے خصوصی ریایت چار سو سے زائد گاڑیوں کی پری لوننگ تمام کمپنیوں کی گاڑیاں خریدنی ہو یا ہے سروس کا مسئلہ نسان بیریج ہفتے کے ساتوں روز آپ کی خدمت کے لیے موجود 650157U بروکلن نیو یارک فون نمبر 718-238-8000 ویلکم بیک ناظرین پروگرام فور سائٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور جس طرح پروگرام کے پہلے پارٹ میں ہم نے ذکر کیا کہ آج کے اس پروگرام میں کچھ بات کی جائے گی ترکی میں ہونے والے مقامی انتخابات اور ان کے اب تک کے آنے والے نتائج کے حوالے سے جس میں موجودہ صدر اردوان کی جو پارٹی ہے اس کو دو بڑے شہر اہم بڑے شہر بتائے جا رہے ہیں ترکی کے جہاں پر شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے کیا وجوہات رہی ہیں اس شکست کی اور کیا کچھ وہاں پر ایسے مسائل ہیں جس سے ناکوش ہو کر وہاں کی عوام نے اپوزیشن اتحاد کو منتقب کرنا زیادہ بہتر سمجھا بنسبت اس کے رجب طریب اردوان کی پارٹی کو ووٹ دیا جائے اسی پر کچھ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ترکی سے ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی اور تدزیہ کار حسن عبداللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ سر ہمیں وقت دینے کے لیے سب سے پہلے تو مختصرا یہ بتائیے گا کہ یہ جو مقامی انتخابات ترکی میں ہوئے ہیں اس کو ایک ریفرینڈم کے طور پر بھی دیکھا جا رہا تھا کیونکہ جو کچھ وہاں پر قوانین تبدیل ہوئے ہیں صدارتی طرز حکومت کے حوالے سے تو جو موجودہ صدر ہیں رجب طریب اردوان کیا واقعی ان کے لیے یہ انتخابات کسی ریفرینڈم کی حیثیت رکھتے ہیں دیکھیں جہاں تک نظام کی بات ہے تو اس سلسلے میں تو اس کو ریفرینڈم نہیں کہا جا سکتا کیونکہ اس کو ریفرینڈم ہو چکا ہے اور ترکی کی اکثریت نظام کے حق میں بوٹ ڈال دیا تھا یہ جو انتخابات تھے اس میں معیشت کا بہت اہم کردار تھا صدر اردوان کی پارٹی نے سیکیورٹی کے معاملات پر بہت زور دیا تھا وہ نے کہا تھا کہ یہ سیکیورٹی کا معاملہ ہے باوجود اس کے کیے لوکل الیکشنز ہیں اور میرے خواہ سے بہت سے ووٹرز کو یہ بات شاید حضن نہیں ہوئی اور ان کی جو فکر تھی وہ معیشت تھی بہت سے لوگوں نے شمول بہت سے وہ لوگ جو صدر اردوان کے خانے ہیں انہوں نے معیشت کے سامنے رکھتے ہو جو ٹھیک ہے اچھا یہ بتائیے کہ ریفرینڈم کے طور پر اس کو نہیں دیکھا جا رہا لیکن جو ایک بڑی وجہ سامنے آ سکی ہو اب تک کہ رجب طیب اردوان کی پارٹی گزشتہ سولہ سال سے ترکی میں اقتدار پر موجود ہے اور خود اردوان صاحب ایک میر کی حیثیت سے اور صدر کی حیثیت تک پہنچے ہیں تو آخر کیا وجوہات بنی کیا کچھ ایسی باتیں سامنے آئیں یا کچھ ایسی پالیسیز جو ہیں سامنے آئیں جس سے عوام نے ناخش ہو کر ایک مرتبہ پھر رجب طیب اردوان کی پارٹی کو ووٹ نہیں دیا لیکن سب سے پہلے تو انقرہ صدر اردوان کی پارٹی دو ہزار دو سے ہے اس سے پہلے بھی دیگر پارٹیز جو نجودین اربطان کی پارٹیز تھیں ان کے پاس ہی یہ رہا ہے شہر نائنٹین نائنٹی فور سے کمسکر لیکن ایک بہت بڑی وجہ اس طفعہ معیشت تھی جس میں نے کہا انفریشن ملک میں کافی زیادہ ہے بیروزگادی کافی بڑھ دیئی ہے خاص کر امریکہ سے جو معاملات تھوڑے سے دل چلنا ہیں ترکی پہ تو اس وجہ سے بھی ترکی کرنسی پہ کافی اثر ہوا ہے اور ایک جو عام شخص ہے ظاہر باوجود اس کے کہ اس کو سیکیورٹی کی پھروا ہے لیکن معیشت اس کے لئے سب سے پہلے آتی ہے اس کو وہ ہیومن سیکیورٹی کا جو انصر ہے وہ درکار ہے تو اس وجہ سے بہت سے لوگوں نے اس وقت شاید ایک پیغام دینا چاہا اور آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ کوئی چوراسی فیصد ٹرن آؤٹ تھا اس الیکشن میں اور ہمیشہ ترکی میں ٹرن آؤٹ کافی زیادہ رہتا ہے تو یہاں پہ لوگوں کا اس چیز پر بڑا اعتبار ہے کہ وہ بیلٹ باکس کے ذریعے تبدیلی لاتے ہیں اور عموماً وہ جماعتیں جن کی وہ حمایت بھی کرتے ہیں اگر ان کو کچھ پیغام دینا تو عموماً وہ بیلٹ باکس کے ذریعے کرتے ہیں اور اس مطبع بھی دیکھنے میں آئے کہ یہی ہوا ہے ٹھیک ہے آپ نے کہا کہ وہاں پر کچھ معاشی صورتحال تھوڑا سا ڈسٹرب ہے جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اردوان کی پارٹی کو وہ ووٹس نہیں مل سکے ہیں لیکن اب سے کچھ حرصہ قبل ہی ابھی آپ نے بھی جس طرح سے ذکر کیا کہ صدر اردوان ایک مرتبہ پھر صدر کے لیے منتخب ہوئے انتخابات کے دوران تو اتنے مختصر مدت میں کیسے اچانک وہاں کی عوام کی سوچ تبدیل ہو گئی اور کیا اچانک ہی وہاں پر معیشت کو اس طرح سے بری صورتحال کا سامنا کرنا پڑا ہے دیکھیں یہاں پہ لوگ ایک چیز یہ ہے کہ ٹیکٹیکل ووٹنگ بہت زیادہ کرتے ہیں مثال کے طور پر جہاں پہ صدارتی انتخابات تھے تو صدارتی انتخابات میں باوجود اس کے کہ اگر صدر اردوان کے حامی ناراض بھی تھے وہ یہ جانتے تھے کہ اس معاملے کی سنگینی کیا ہے اور انہوں نے صدر اردوان کو ہی ووٹ دیا تو جس کو اردو میں بعض اوقات ہم لوگ کھمبا ووٹ کہتے ہیں وہ ان کا برود رہتا ہے جب بھی صدارتی یا قومی سطح کے انتخابات ہوں جب لوکل الیکشنس ہوتے ہیں تو وہاں پہ لوگوں کو یہ اندازہ ہے کہ ظاہرے جو مرکزی حکومت ہے اس پہ کوئی اس کا اثر نہیں پڑے گا سمبولک زیادہ تر اثر ہوتا ہے خاصی اگر میرز وغیرہ استمبول اور انقرہ کے جو حکمران جماعت ہے اس سے ان کا تعلق نہ ہو تو اس میں سمبولزم ہے لیکن لوگ یہ جانتے ہیں کہ اس سے مرکزی حکومت سچ کمزور نہیں ہوگی تو اس طرح کے انتخابات میں پھر وہ بعض اوقات آپ کہہ دیں کہ ایک پیغام پہنچانا چاہتے ہیں اور وہ پہنچا دیتے ہیں لیکن جو صدر اردوان کے حامی ہیں باوجود اس کے کہ ماضی میں بھی جب مشکل وقت بھی گزرا تب بھی انہوں نے صدر اردوان کی ہی حمایت کی اور اس کی ایک وجہ ہے کہ صدر اردوان نے ترکی کا نقشہ بدل دیا ہے اگر آپ ترکی کو دیکھیں خاص کے نوے کی دہائی میں تو جو ہائپر انفلیشن کا معاملہ تھا اور جس قسم کے بعض زیادتیاں ہو رہی تھی خاص کر جو اسلامی طبقہ ہے اس کے ساتھ تو جس قسم کی صدر اردوان تبدیلی لائے ہیں لوگ اس سے انکار نہیں کر سکتے انہوں نے ترکی کو جی ٹوئنٹی کا ایک منبر بنا دیا ہے تو لوگوں نے پیغام دے دیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اب چار سال ظاہرے باقی ہیں اگلے انتخابات تک تو اگر حکمران جماعت نے مضبط اقضام کیے اور بہتر تبدیلی لے آئے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ووٹر بینک اگلی مرتبہ بڑھ سکتا ہے اچھا حسن صاحب یہ بھی بتائیے کہ کیا کچھ ایسے امکانات ہیں کہ وہ شہر یا وہ ریاستیں اگر کہہ لیا جائے یا شہر زیادہ مناسب رہے گا جہاں کنٹرول نہیں حاصل کر سکی اردوان کی پارٹی تو کیا وہاں پر ان کی سیاسی ساکھ متاثر ہونے کا خدشہ ہے مثال کے طور پر اگر آپ ازمیر کو اٹھا لیں تو ازمیر عرصہ دراز سے سی ایسے در رہا ہے جو اس ملک کے بانیوں قائد تھے مصطفیٰ کمال اتا ترک ان کا شہر وہ مانا جاتا ہے اور سی ایش پی وہاں پر عرصے سے ہے باوجود اس کے کہ اگر سی ایش پی کی پرفارمنس خراب بھی رہی ہو کب بھی جیاتی خسم کے ووٹرز ہیں وہ سی ایش پی کو ہی وہاں پر سکتے ہیں یہی معاملہ اردوان صاحب کا بھی ہے جب قومی انتخابات کا معاملہ آتا ہے کہ ان کے ووٹرز ہیں نظریاتی وہ انہیں کی حمایت کریں گے بعض علاقے ایسے ہیں جہاں پر کچھ تبدیلی آئی ہے مثال کے طور پر آپ ساؤتیس ڈرکی دیکھیں جو ماضی میں ایش ڈی پی پارٹی ہے جو پی کے کے ایک دہشتگرد تنظیم یہاں پر اور امریکہ میں اور یورپین مینین میں مانی جاتی ہے اس سے اس کے بڑے قریبی نوابط ہیں ماضی میں وہ اس کا گرڑ رہا ہے اس مرتبہ دیکھنے میں آئے کہ بعض علاقے جو ماضی میں ایش ڈی پی کے پاس تھے وہ اب صدر اردوان کی جماعت کو مل گئے ہیں تو ان کے لیے بعض اوورال جو آرک پارٹی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ باوجہ آمبل اور انقرہ کے کافی گینز ہوئے ہیں وہ علاقے جیتے ہیں جہاں پر ماضی میں ان کے رسائی نہیں تھی اسی طرح سے ان کے ساتھ الائنس میں جو ایم ایش پی پارٹی ہے اس کو بھی انتخابات میں کافی فائدہ ہوا ایک بریک لینے کے لئے مجھے کہا جا رہا ہے صرف بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اس پر آپ سے مزید بھی بات کریں گے کہ وہ شہر جہاں پر موجودہ حکومت کی پارٹی کامیابی حاصل نہیں کر سکی ہے کیا وہاں پر نتائج کو لے کر کسی قسم کا کچھ اس کو چیلنج کیا جا رہا ہے اس کے لیے حوالے سے کچھ بات سید کریں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ روئے گا ایک مسلمان کی سب سے بڑی خواہش اللہ کے گھر کا تواف اور روزہ رسول پر حاضری ہے ڈان ٹریولز آپ کو دے رہا ہے حج اور عمرے کے لئے سب سے بہترین پیکجز تو پھر آج ہی کال کیجئے 212-244-1818 یا وزٹ کیجئے ورکم بیک ناظرین پروگرم فور سائٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدیت کہیں گے ترکی کے بلدیاتی انتخابات محاقی مقامی حکومتوں کے انتخابات کے حوالے سے اور اب تک کے نتائج کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں حسن عبداللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ترکی سے سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہیں حسن صاحب یہ بھی بتائیے کہ وہ شہر جہاں پر اپوزیشن اتحاد کامیاب ہوا ہے ان انتخابات کے نتائج کو وہاں کے نتائج کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس چیلنج کرنے کے کیا مقاصد ہیں کہ نتائج میں کوئی رد و بدل متوقع ہے دیکھیں بنیادی طور پر جن نتائج کو چیلنج کیا گیا ہے وہ اسطنبول کی بعض انسٹیچونسیز میں بعض اسطنبول کے حلقوں میں چیلنج کیا گیا ہے حلقیں جہاں پر اپوزیشن جماعت سی ایچ پی نے نتائج کو چیلنج کیا ہے اور بعض ایسے حل ہیں جہاں پر حکمران جماعت آگ پارٹی نے ان کو چیلنج کیا ہے تو وہاں پر بعض ریکاونٹ ہونا ہے اور اس کے بعد پھر اسطنبول کے جو حتمی نتائج ہیں ان کا اعلان کیا جائے گا ٹھیک ہے یہ بھی بتائیے کہ وہاں کے جو انتخابی عمل ہے الیکٹرورل پروسس ہے وہ کس حد تک شفاف ہوتا ہے اور انتخابات سے پہلے دونوں فریقین نے کس حد تک اس پر اعتماد کا اظہار کیا تھا کہ انتخابی عمل کی شفافیت برقرار ہے انتخابی عمل یہاں پہ کافی شفاف ہے بلکہ میں یہاں تک دعویٰ کروں گا کہ ترکی کا انتخابی عمل بعض یورپین یونین کے جو ممبرز ہیں ان سے زیادہ یہاں پہ شفاف عمل ہے اور اگر آپ عوام کی رائے بھی اٹھا کے دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ عوام کو اس عمل بہت بھروسہ ہے ووٹر ٹائن اوٹ یہاں ہمیشہ اسی فیصد سے اوپر ہی رہتا ہے چاہے مقامی انتخابات ہوں یا پھر قومی انتخابات ہوں تو لوگوں کا اعتبار ہے اس پہ ماضی میں فوج کی مثال کے دور پہ بہت زیادہ مداخلت تھی یہاں کی سیاست میں اردوان صاحب کے دور میں اس مداخلت کو بھی ختم کر دیا گیا ہے تو اب لوگوں کا اعتبار یہ کہا جا سکتا ہے کہ اور زیادہ بڑھ گیا ہے بعض حلقے جہاں پر لوگوں کے اعتراضات ہیں وہ اس طرح کے اعتراضات ہیں عموماً کہ بعض بیلٹ پیپرز وہ شاید سٹیمٹ نہیں تھے اور ان کی کاؤنٹنگ ہو گئی یا بعض اوقات انہیں کہا کہ کسی نے ایک تیکنیکل غلطی کر دی اس کو کاؤنٹ نہیں کیا گیا موڈ کو وہ کوڑنا چاہیے تھا اس طرح ٹیکنیکل مسائل ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب وہاں پر عوام کی کیا رائے ہے اس وقت طیب اردوگان جس طرح آپ نے کہا کہ حامی ہمیشہ سے ان کو سپورٹ کرتے رہے ہیں اس سے پہلے بھی وہاں پر جب ان کے خلاف اس طرح کا کچھ سیٹ اپ بنانے کی کوشش کی گئی تو اردوگان کی حمایت میں ایک بہت بڑی تعداد ترکی کی نظر آئی کرد بھی ایک بہت بڑی تعداد میں وہاں پر موجود ہیں اور کرد علاقے جو ہیں وہاں پر بھی اس وقت کیا صورتحال ہے ان بلدیاتی انتخابات کے نتائج کے بعد دیکھیں بعض کردی علاقے جو پہلے ایش ڈی پی کے کنٹرول میں تھے وہ اب صدر اردوان کی جماعت یعنی آگ پارٹی کے پاس آگئے ہیں بعض علاقے ہیں سعودی اس میں ایش ڈی پی کے ہی پاس ہیں ایش ڈی پی کے ساتھ ابھی یہاں پہ عدالت میں کچھ معاملات چلنا ہے ازام تحصیل میں میں اس کی نہیں جا سکتا لیکن بنیادی طور پر آپ یہ سمجھ لیں کہ ایش ڈی پی کے پی کے تحشت کرت تنظیم کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس سلسلے میں ایش ڈی پی کے بعض ممبرز ہیں جو کنوکٹ بھی ہو چکے ہیں بعض ہیں جو کے خلاف اس وقت کیسز چل رہے ہیں اور ایش ڈی پی نے باوجود اس کے کے اس نے بار بار کہا گیا کہ وہ اپنے آپ کو پی کے تنظیم سے دور کریں لا تعلقی کا اعلان کریں اس نے ایسا نہیں کیا اور اس کے برعکس اس کی جو انوالمنٹ ہے پی کے ساتھ اس کی تصویریں اور ویڈیوز آئے دن سامنے میں آئے ہیں تو اس کے ساتھ ایک معاملہ چل رہا ہے ہو سکتا ہے وہاں پر بعض علاقوں میں ساؤتیس میں جو ایک کیر ٹیکر ایڈنسٹریشنز آ جائیں اگر ایش ڈی پی کے موقع میں تبدیلی نہیں آتی لیکن اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں خاص کرشمالی ترکی میں اور بعض جو سنٹرل پروونسز ہیں وہاں پر آرک پارٹی کے گئے ہیں بعض علاقوں میں سی ایش پی کے بھی گینز ہوئے ہیں لیکن ایم ایش پی جو صدر اردوان کے ساتھ آئیلائنس میں ہیں اس کے اس کو کافی فائدہ ہوا ہے ماضی میں وہ اقصد دس فیصد تھریش رول جو تھا وہ نہیں اس تک پہنچ بایا نہیں تھی اس مرد بھی اس کو ٹین فیصد ٹین پرسند تھریش رول تو نہیں ملا لیکن کیونکہ وہ آئیلائنس میں تھی تو اس وجہ سے اس کو کافی فائدہ ہوا ٹھیک ہے ان انتخابات کا جو اب تک نتیجہ سامنے آیا ہے اس حوالے سے اردوان کی اپنی پارٹی کے لوگوں کا کیا کہنا ہے ان کے ممبران کا کیا کہنا ہے کہ جو وجوہات بنی ہیں ان شہروں میں کامیابی حاصل نہ کرنے کی ان کو تبدیل کرنے کے لیے یا معاشی زاویے بہتر کرنے کے لیے کچھ پولیسیز کچھ انڈیکیشنز دی جا رہی ہیں کوئی رائے سامنے آسکی ہے اب تک جی بلکل جو وزیر خزانہ ہیں ترکی کے ان کی طرف سے بہت واضح بیان آیا ہے کہ جو معاشی چیلنجز ہیں ان کے لیے ایک بہتی ملتب کرنی کی ضرورت ہے اور بعض تبدیلیوں کی ضرورت ہے اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اندر کی بات یہ بتا ہوں کہ صدر اردوان نے اپنی جماعت کے بعض لوگوں کی ان کے حرف عام میں کیسے تھے ان کے کان کھینچے ہیں کافی کیونکہ انہوں نے محسوس کیا کہ آگ پارٹی کے بعض لوگ ایسے تھے جنہوں نے اپنے آپ کو کنیکٹڈ نہیں رکھا ہوتا لوگوں سے اور انہوں نے جو ووٹ ہے وہ فور گرانٹڈ لیا تھا کہ ان کو تو وہ ملے گا ہی ملے گا لیکن ترکی میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر لوگ یہ محسوس کریں کہ جو ان کے حکمران ہیں چاہے وہ ان کے کتنے بڑے حامل کیوں نہ ہو وہ جو کام کرنا ہے وہ نہیں کر رہے تو اکثر ان کو خضا بھی دی جاتی ہے انتخاباتی عمل کے ذریعے سے ٹھیک ہے ایک تو معاشی صورتحال آپ نے بتائی لیکن کیا کچھ اس کے علاوہ بھی کوئی ایسی چیزیں موجود ہیں جو عوام پسند نہ کرتی ہو یا ان کی ناپسندیدگی اس نتائج کی صورت میں سامنے آ سکی ہے دیکھیں ان انتخابات میں فوکس لوگوں کا معیشت پر ہی تھا بعض ایسے معاملات ہیں مثال کے طور پر جو خاص کر پندرہ جولائی دو ہزار سولہ کو یہاں پر ایک فوجی بغاوت کی کوشش کی گئی تھی اور وہ ناکام ہو گئی تھی تو اس کے بعد حکومت نے ایک ایک ایکشن لینا شروع کیا تھا گلن فتول اللہ گلن کی جماعت کے خلاف تو بعض لوگ جو ماضی میں صدر اردوان کی حمایت کرتے تھے کیونکہ ایک ایک سمانہ تھا جب فتول اللہ گلن صدر اردوان کے ساتھ تھے تو وہ لوگ تھوڑا سا ناراض ہوئے اور کیونکہ ان کے بعض جائداتیں بھی زب کی گئیں جب ان کا تعلق ثابت ہوئے اس جماعت سے تو وہ اور ان کے بعض حمایتی ایسے لوگ تھے جنہوں نے غالباً صدر اردوان کو اس مرتبہ ووڈ نہیں دیا ماضی میں وہ صدر اردوان کو ووڈ دیتے تھے تو ظاہر ہے ایک فیکٹری گی بھی ہے جس کو سامنے رکھتے ہیں ٹھیک بہت شکریہ حسن عبداللہ ہمارے ساتھ موجود تھے ترکی سے اور ترکی میں مقامی حکومتوں کے انتخابات کے اب تک جنتائج سامنے آ سکے ہیں اور وہ اہم شہر جہاں پر موجودہ حکومت یا رجب طریب اردوان کی پارٹی کو کامیابی حاصل نہیں ہو سکی ہے اس کی کیا وجوہات رہی ہیں کیا کچھ اس کے اناثر رہے ہیں اس پر ہم بات چیت کر رہے تھے آج کے پروگرام کے لیے ٹیم کے ساتھ سمین آواز کو اجازت دیجئے علیہنگی پاند